السلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے خیر خیلیت سے حفظان اکبر ہو رہا ہوں میں سیلکورٹ چیمبر آف کامرس میں اس ایمی کمیٹی ٹیننگ کا چیئر میں رہا ہوں اور گزشتہ کئی سالوں سے جو نہ میں اپنی اس کمیٹی کو جو نہ میں چیئر کر رہا ہوں میرا کام جو ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جو نئے انٹرپنورز ہیں اسوسیٹ کلاس کے ہیں چاہے وہ کارپیٹ کلاس کے ہیں اور بزنس نیا شروع کرنا چاہے تو ان کی میں ٹریننگ کرتا ہوں میں مارکٹنگ کے مطلقہ سیلز کے مطلقہ ان کی ویب سائٹس کے مطلقہ ان کے بینال قوامی جو نمائش ہے اس کے مطلقہ ان کی پریزینٹیشن پروڈک کی پریزینٹیشن اور اس طرح کے دوسرے جو معاملات ہیں میری پچھلے ماہ پاکستان کے ایک بہترین ایمیج کنسلٹنٹ سے ملاقات ہوئی حامد سائی صاحب حامد سائی صاحب پاکستان کے ایک بہترین ایمیج کنسلٹنٹ ہے اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے بات چیت کی میں نے سوچا کہ میں ان کو اپنی باتیں بتاؤں گا جا کے جو میں نے سی بی ایسے سیکھی ہیں آپ نے میٹنگ کے لیے جانا ہے تو کون سے کپڑے پہن کے جانے ہے کس طرح ہیں تو میں اپنی ساری باتیں ان کو میں بتاؤں گا جا کے میں لیکن میں حران ہوا کہ وہاں پہ میرا جو علم تھانا اس میں وہ دھرے کا دھرہ رہ گیا ہے ان کے پاس ریالی ریالی جو انہا زبردست قسم کا نالج ہے اس کے انطلقہ اور وہ پاکستان میں بیروکریٹس کو اور مختلف جو پاکستان کے دپارٹمنٹس ہیں ان کو پاکستان کے جو سلیبرٹیز ہیں ان کو کنسلٹنسی دیتے ہیں ٹریسنگ کے لیے اور یہ خاص جو نا یہ کنسلٹنسی دیتے ہیں بزنس کے لیے بزنس ٹریسنگ کے لیے کہ آپ جب آپ بزنس میٹنگ کے لیے جاتے ہیں بینال اقوامی نمائشوں میں جاتے ہیں اپنے انٹرنیشنل بائر سے ملنے جاتے ہیں بڑی ڈیل کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی ٹریسنگ کس طرح کی ہونے چاہیے آپ کا جو ٹریسنگ کلر جو ہیں کمپنیشنز وہ کس طرح کی ہونے چاہیے اگر آپ کمپنی کے سی او ہیں تو وہ سی او جو ہے وہ کس طرح کے کپڑے پینے کون سے کلر اور کس طرح کی جو نہ اس کی سوٹنگ ہو نہیں چاہیے اس کی ٹھیک ہے یہ میں بات آپ کی مانتا ہوں میں کہ آپ کی پروڈکٹ آپ کی سرویس آپ کی پرائس بہت کونٹ کرتی ہے اور اسی کی اوپر جو نہ کسٹمر جو نہ آپ کو بزنس دیتا ہے لیکن کیا ہی اگر اچھا ہو کہ آپ کی ڈریسنگ بھی ایک زبردست قسم کی ڈریسنگ ہو آپ کی پرسنیلٹی ایک زبردست قسم کی پرسنیلٹی ہو اور آپ کو وہ پلس پوائنٹس جو نہ مل سکیں آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے میں بھارک ہوتے تھے وہ ان کے اوپر پیمت لگے ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ان کو صاف ستھرہ اچھا وہ رکھتے تھے اور پہنتے تھے وہ اس کو پسند بھی کرتے تھے وہ اس کے علاوہ ہمارے مذہب میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف معنی ہے اور ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں میں کہ جو پاکستان جو ایک بہت بڑے لیڈر ہے ہمارے کارج محمد علی چنان اگر آپ ان کی ڈریسنگ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک زبردست قسم کی ان کی ڈریسنگ تھی اس کی ان کی پرسنیلٹی جو ہے نا وہ ایک نہایت اعلیٰ اور نفیس قسم کی پرسنیلٹی تھی تو وائی ناٹ کہ آپ کی بھی پرسنیلٹی ایک اچھی پرسنیلٹی ہو اور جب آپ کسی جگہ پہ جائیں تو ٹھیک ہے آپ کی پرادکٹ تو ہوگی ہوگی یہ ہوگی لیکن آپ کی اپنی پرسنیلٹی بھی کچھ کہہ رہی ہو آپ کے ڈریسنگ جو ہے نا کچھ بتا رہی ہو آپ نے ویسے تم نے جا کرنا ہے جو میں بڑا سکسسفل ہوں نا آپ کی ڈریسنگ بتا رہی ہو کہ آپ کتنے سکسسفل ہیں آپ کی ڈریسنگ بتا رہی ہو کہ آپ کا شعبہ کونس ہے آپ سرجیکل سے ہیں آپ سپورٹس ویر کا کام کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ کیا ہیں آپ پروفیسر ہیں یا آپ ایک سیمپل ایک سٹریٹ ڈریس میں جانا پسند کریں گے آپ کس طرح جانا پسند کریں گے آپ یہ آپ کے اوپر ڈیمنڈ کرتا ہے دیکھیں شادی کے اوپر ہم لوگ بلکل خاص ڈریسنگ میں جاتے ہیں ڈریس کو جو نہ وہ سیلیکشن کرتے ہیں لیکن ہم بزنس کے لیے کیوں نہیں کرتے ہیں یہی چیزیں جو نہ حامل صاحب نے مجھے بھی بتائیں میری جو پہلے ڈریسنگ تھی وہ بس ایسا ہی تھی وہ لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نہیں ایک فرق پڑا ہے اس میں پاور ڈریسنگ میں ایک فرق ہے سی او کی ڈریسنگ میں ایک فرق ہے ایک جو پارٹنر ہے اس کی ڈریسنگ میں فرق ہے ایک جو کمپنی کا مینجر ہے اس کی ڈریسنگ میں فرق ہے تو کس طرح کی اپر کی پرسنیلٹی ہوگی یہ فیصلہ آپ گ رحمت نکرناً بہت شکریہ دیکھنک میں آپ کے متانے دول ہے